ایتزاز احسن ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس دوران ان پر پتھر بھی پھینکے گئے انہیں پتھروں سے مارا گیا اس سپریم کورٹ کے باہر شہرہ دستور کے مناظر اس میں چودری ایتزاز احسن زمروت خان ان کو نشانہ بنایا گیا لاتھی چارج کیا گیا ان کو پتھروں سے مارا گیا اور اس دوران ان رہنماؤں سمیت پینتیس سے زائد بکلہ زخمی ہوئے ہیں جس میں سے کئی کے سر پر چھوٹے آئی ہیں دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وزیراعظم شوکت عزیز ابھی تک موجود آپ آکے باہر دیکھیں تو اس لیے میں وہاں سے نکل کے باہر سے آکے تو میں پتہ کیا تو آتی کے نمائندے شاکر صاحب نے مجھے کہا کہ ساتھ والی بیلڈنگ میں کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو آپ ایمبلنس بلائی تو میں نے ایمبلنس کے لیے اقرام کیا جب ایمبلنس آئی میں فروق ستار زرانی صاحب ہم نے وہی جو زخمی بھائی تھے ہمارے ساتھ ہی ان کو اٹھا کے ایمبلنس میں ڈالا راستے میں ان کی دھنجوبی کر سکتے تھے ان کی ہلپ کر سکتے تھے جا کے ہاؤسپٹل لے کے گئے وہاں ہاؤسپٹل میں جا کے ہم کو چھوڑ کے تو واپس ایمبلنس میں ہمارے فروق ستار صاحب تو ہی رکھ گئے تھے اور میں درانی صاحب درانی صاحب کو ڈراب کیا پھر میں واپس سلیکشنل کمیشن جب آیا تو ایک صحافی میرے پاس آئے کے لیے یہاں پہ لوگ بڑے مشتہل ہیں صحافی تو آپ آئیے اسے بات کیجئے تو میں جب اترا ہوں نیچے اور مجھے نہیں بتا کہ اس میں مرانی خیال کوئی صحافی جو کوئی اچھا صحافی ہے اس قسم کی برطاو کر سکتا ہے ایو سرٹلی ڈون ٹھنک کہ ہماری جو صحافی برادری ہے ان میں سے لوگ اس قسم کے بحیویت کا ان سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے انسان بتا ہے نہیں بھی آپ بتا نہیں اس میں کون تھے وہ کلابی تھے وہاں پہ صحافی بھی تھے اور شاید اس میں کچھ ایسا ایلیمنٹ بھی ہوں جو چاہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ہے آہ تو کنٹرول ہو جائے تو بہرحال جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا جس کے ساتھ بھی جاتی ہوئی ہے اگر صحافی کے ساتھ ہو یا مقلاق کے ساتھ ہو یا کسی کے ساتھ بھی ہو لیکن یہ چیزوں کو تو آدمی کو سبت عمل سے حل کرنا چاہیے آج ایک جہوری عمل کا ایک بڑا اور سلسلہ آگے جیسے چلا ہوا ہے ہم تو چاہتے ہیں جمہوریت اپنے استقام آئے اور جس طریقے پہ ہم اس جزاہ پہ نکلے ہوئے ہیں جمہوریت کو مستحقم کرنے کے لئے سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنا اپنا اس میں کردار ادا کریں لیکن داری غزین صاحب جس ادم بردارس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسری جانب سے بھی بہت زیادہ ہے آج ہی کی مثال لے لیجئے یا پہلے کی مثال لے لیں آج وقلا کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کچھ سخت سٹیٹمنٹ بھی آئے تھے آپ نے اکورڈنگلی اس کے میجرز بھی لیے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک جانب اپنی ذمہ داری تو کسی اور تک پوری کی لیکن بہت مواقعوں پر انہوں نے اوہر ریاکٹ بھی کیا جی چونکہ میں نے خود نہیں کوئی چیز دیکھی میں تو وہی آپ کو بتا سکتا ہوں جو ہمارے سامنے ہوا لیکن ابھی تو قبل از وقت ہے اس کو اوپر تفسر کرنا جو بھی ہوگا یقین ہے انکواری ہوگی اور جو بھی فیکس ہیں وہ سامنے آئیں گے جیسے میں نے کہا جس کی طرف سے بھی جاتی ہوئی ہے غلط ہوا ہے لیکن ابھی میں کومنٹ نہیں کر سکتا کہ جو چٹیل مجھے نہیں پتا لیکن اگر کسی پر جاتی ہوئی ہے کسی طرف سے جاتی ہوئی ہے جس نے بھی جاتی کیا وہ تو غلط بات ہے تو انکواری کے سامنے اس کے بعد فیکس سامنے آئیں گے کہ کیا ہوا ہے لیکن جیسے ہمیں پتا تھا کہ دو تین دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جس طریقے کی پکاریز ہوئیں کل جب برڈکٹ آیا ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ سب لوگ ہیں اب ایک پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے اور ہمارے سینئر ترین ہمارے جزیز جو ہیں اس کے اس کو سن رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے خلاف فیصلہ آئے یا آپ کے حق میں فیصلہ آئے جو بھی فیصلہ آئے اس کو ایسیبت کیا جانا چاہیے یہی طریقہ کار ہے محضب قومیں اس طرح آگے بھی کلتی ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اگر خیصلہ آپ کے حق میں آیا ہے تو تو ٹھیک ہے اگر آپ کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو ہم نہیں مانیں گے خیصلہ نہ ماننے والی بات جو ہے یہ تو بات بہت غلط ہے اور اس کے بعد جو تقاریز ہوئیں کہ ہم کسی کو وہاں پہ الیکشن کمیشن میں اندر نہیں جانے دیں گے اور وہاں پہ جائیں گے اور ہم جا کے نامینیشن کے پر پھار دیں گے اور یہ شروع کی زیادتی کی باتیں ہوئیں ہیں میں سمیتا ہوں کہ وہ بڑی غلط بات ہوئی بہرحال آج کے بعد امید ہے کہ انداری ہوگی اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس طرح سے کس نے یہ چیز شروع کی لیکن میں ابھی بھی مجھے تو پلکین ہے اور سب سے اپیل یہی ہے کہ سب لوگ جو ہے اس پر آسس کو کمپلیٹ ہونے دیں چھے طریق کو الیکشن دیو ہیں وہاں پہ اپولیشن والوں نے بھی اپنے کیلی سکھلے کیے ہوئے اور وہاں پہ جا کے جو بھی بری طریقہ ہے کہ وہاں پہ جا کے ووڑ دیں اور جو بھی جیتا ہے اس کو ان ساری قوم کو متحد ہو کے اگلے پانچ سال تک انہوں کو اپنا سب ماننا چاہیے اور یہ آج جو کچھ بھی ناخشگوار واقعات پیش آئے ظاہر ہو سکتا ہے کہ غلطیاں دوسری جانب سے بھی ہوئیوں لیکن آج جو کچھ بھی ہوا آپ سمجھتے ہیں اور آپ ظاہر خود بھی حالات کو دیکھ رہے ہیں اس طرز کے ناخشگوار واقعات خاص کر کے صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی بدتمیزی یہ بدقسمتی سے تارکزین صاحب آج پہلی مرتبہ نہیں ہوئی پچھلے ریکارڈ کو اگر ذہن میں رکھیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس وقت ہی صحیح طور پر تحقیقات یا سرزنش کر دی گئی ہوتی تو مزید اس طرز کے واقعات نہیں ہوتے اور آج جو کچھ ہوا وہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا اب دیکھیں جی ابھی کسی کے اوپر الزام تھرانا جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوجاتی ہوگی جب تک پوری طرح سے تحقیقات نہیں ہو جاتی لیکن بہرحال جو بھی ہے تشدد یا وائلنس کا راستہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے جس طرح سے بھی ہوئی ہے اور یہ چیزیں تو آدمی بیٹھ کے پاسچیت کے ذریعے بھی اور جو ہی نہیں ہے کہ آپ مابرول کے ذریعے جا کے چیزیں کو حل کریں سڑکوں پر نکل کے اور تشدد کر کے اور تھریکنگ بیہیوئر سے تو معاملات حل نہیں ہوں گے یہ تو زیادہ پچیدہ ہو جائیں گے اور زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں اور آپ نے تذکرہ کیا کچھ بیانات کے بارے میں جو کہ آج کے دن کے حوالے سے کہے گئے تھے کہ گھیراؤ کیا جائے گا اور یہ سب کچھ اور ان بیانات کو میڈیا میں ڈسکس کیا گیا اور اس کو پرووکنگ سٹیٹمنٹ بھی قرار دیا گیا لیکن جب آپ کے مخالفینے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل آپ کی جانب سے بھی اس وقت تھا کہ جب چیف جسٹس بہار ہوئے تو حکومت نے ملکل کہا کہ ہم صدقے دل سے تسلیم کرتے ہیں اور حکومت نے کیا لیکن جب میاں نواز شریف صاحب کا واقعہ ہوا تو اس پر بھی کہا تو یہ ہی گیا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن اس پر عملاً ایسا نہیں ہوا انہیں واپس بھیج دیا گیا پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ہی ہے جو کچھ آپ کی سائٹ سے بڑے ہائر اپس کے جماعت کے سربران کے لیول کے جو بیانات آئے سپیسیفکلی چیف جسٹس سے متعلق سپیسیفکلی سپیسیفکلی سپریم کورڈ اف پاکستان سے متعلق وہ بھی کچھ بہت زیادہ فیوریبل نہیں تھے تو وہ اس کو بھی پھر ایک رد عمل قرار دیتے ہیں کہ اس جانب سے بھی جب ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے کہا آج جب اس جانب سے ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو انہوں نے کہا جی جی دیکھیں ہماری طرف سے تنزیر عظم صاحب نے بھی بلکہ سب لوگوں نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے عدالت کا کوئی بھی عدالت ہو فخاہ لوکل مجسٹریٹ ہو آئی کورٹ ہو یا سپیم کورٹ ہو کوئی بھی فیصلہ ہو یہ ہم سے سب پہ لازم ہے کہ اس کا فیصلہ کا اکرام کیا جائے دیکھیں اگر لیڈران جو ہیں قوم کے جو لیڈر ہیں اگر وہ ہی اکرام نہیں کریں گے وہ ہی ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیں گے تو عوام مناسب کیسے ان کو مانیں گے ان چیزوں کو یہ تو ہمارے پر ایک ذمہ داری ہے بلکہ لیڈران پر یہ ایک سر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جا کے لوگوں کو لیڈ کریں ان کو بھائی اپنی اگرامپل سے ان کو بتائیں کہ دیکھیں فیصلہ ہمارے حق میں نہیں بھی ہوا تب بھی ہم اس کو تسلیل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے یہ جائے کہ وہ جا کے لوگوں کو انسائٹ کریں گے جی دیکھیں ہم وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ جا کے دمہ دم مسکل اندر ہوگا اور ہم فیصلوں کو نہیں مانتے اب ہماری طرح سے میرے کوئی آدمی کہتا ہے کہ فیصلوں کو نہیں مانتے تو وہ بری بات ہے میں اس کو کنڈون نہیں کر رہا فیصلوں کو نام ماننا ایک بات ہے لیکن فیصلے پہ ایک چیز کو کہتے ہیں ہم فیئر کومنٹ فیئر کومنٹ فیئر کومنٹ دنیا میں آلاود ہے لیکن نام ماننے والی بات جو ہے وہ بہت غلب بات ہے یہ کہنا کہ ہم جا کے سیج دعا پر کریں گے جا کے کسی کو اندر نہیں جانے دیں گے وہاں پہ جا کے دامنیشن پیپر پھار دیں گے یہ چیزیں جو ہیں میں سمیتا مہت طلب ہیں اور اب ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس طلب کے بیانات کی ضرورت تاریخ عدین صاحب اس لئے پڑے کہ بہت زیادہ توقع ہے اس بات کی کہ وکلہ دوبارہ جائیں گے یہ معاملہ لے کر سپریم کورٹ میں اس لئے کہ آج انہوں نے جو صدر مشرف کے کاغذات نامزدگی پر جو اعتراضات کیے تھے وہ مسترد کیے گئے ہیں تو اس صورت میں ہوتا ہے وہ دوبارہ جائیں سپریم کورٹ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے میں اس وقت موجود تھا صبح دو دفعہ دو مقلہ کے جو میں بیان ان کے جو تھے اعتراضات میں نے سنے ہیں اس میں خوصہ صاحب بھی تھے اس کے بعد نائق صاحب نے بھی بیان اعتراضات کرنا اور اس کے بعد امجیکشنگ لگانا وہ کچھ ہی ہے ان کا حق ہے لیکن چیف الیکشن کمیشنل صاحب جو بھی اس کے بعد رولنگ دیتے ہیں یہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس رولنگ کو افسیکٹ کریں اچھا اس کے بعد اگر وہ لے کے جاتے ہیں اس کو پورٹس میں لے کے جاتے ہیں ان کو چیلنج کرتے وہ بھی ان کا ایک حق ہے نہیں حق ہے ان کا لیکن پھر اس کے بعد جو فیصلہ آتا ہے یہ بھی ان کا فرض بنتا ہے کہ اس فیصلے کو مانے تو ٹھیک ہے جب وہ جانا چاہتے ہیں اپیل کرنا چاہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کے فیصلے کا خلاص یہ ان کا حق ہے بلکل بہت خوشی جائیں لیکن باقی جمہوری پروسس کو تنا روکے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر کام کرنے کا وہ جائیں پٹیشن لے کے جائیں اپیل کریں ہائی کورٹ میں جائیں یا دیریکٹ پٹیشن کریں جیسے بھی وہ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے ان کا لیکن جب ایک دفعہ فیصلہ آ جاتا ہے تو میں سوئیتا ہوں ہمارا فرض بنتا ہے اس فیصلے کو ماننے تارک عظیم صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے سینیٹر تارک عظیم وزیر مملکت برائطلات و نشریات اور وہ کہتے ہیں مقلہ اگر دوبارہ جانا جاتے ہیں سپریم کورٹ تو وہ بھی ان کا حق ہے وہ ضرور جائیں لیکن جو فیصلہ آئے اسے تسلیم کیا جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کس جانت جاتی ہے اس وقت بھی کوئی اہم حکومتی شخصیات الیکشن کمیشن کے دفتر میں موجود ہیں جی نہیں اس وقت حکوم الیکشن کمیشن عملہ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے دفتر میں وجود نہیں ہے تقریباً سب ہی جو ہے وہ جا چکے ہیں وزیراعظم شوکت عزیز اور وزیراعلا پنجاب اپنے اپنے گاڑیوں میں پورے پروٹکول کے ساتھ نکلے تھے اس وقت بھی صافیوں نے اتجاب کیا تھا پھر پوری کھابینہ جو ہے وہ بسوں کے اندر شکل سروس کے دریئے جو ہے وزیراعظم ہاؤس سے وہاں آئی تھی اور ان کے نکلنے کے باو پر بھی صافیوں نے جو ہے اپنا اتجاب ریکار کروا عجبشیر اسے پہلے بھی صافیوں نے انہیں گھیر لیا تاکہ وہ اپنا اتجاب ریکار کروا سکے اور اس واقعے کی شکایت ان سے کر سکیں پھر اس کے بعد وہ وزیراعظم واپس چلے گئے تھے تو جب فائنلی وہ وہاں سے نکل کر گئے ہیں اس وقت صافیوں نے کوئی اتجاب نہیں کیا یا ان کے قریب نہیں گئے یا انہیں نہیں جانے دیا گیا یہ صافی جو برادری ہے انہوں نے یہ تحقیق تھا کیونکہ صافیوں اور شیاسی کارکنوں میں فرق ہوتا ہے اس لئے ہمارا اتجاب ان سے ذرا مختلف ہوگا صافی تنظیم انتقائدین نے یہ کہا تھا کہ تمام صافی روڑ کے اوپر جو ہے وہ تڑنا دیں گے اور نعرے بازی کریں گے لیکن کوئی بھی صافی جو ہے وزیراعظم کے جو روٹ ہوگا گاریاں جا رہی ہوں گی ان کے قریب نہیں جائے گا اور اپنے پورا ہن آداز میں جو ہے اتجاب ریکار کروائیں گے اور اپنے آواز ان تک پہنچائیں گے انہیں ایسا ہے کیا